تو آپ کو اب سیٹھیں مدھے پردیش لے چلتے ہیں جہاں مدھے پردیش کے مکہ منتری موہن یادب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے موہن جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں جو ہم نے آج اپینین پول کیا ہے اس میں مدھے پردیش کو لے کر جو نتیجے آ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے تو کم سکم خوشی دینے والے ہیں 29 کی 29 سیٹیں آپ کو مل سکتی ہیں خاص طور سے جو چھنوارا سیٹ جس کو لے کر بی جی پی لگاتا ہے پریاست کرتی رہی کوشش کرتی رہی وہ سیٹ بھی اس بار آپ کو جا سکتی ہے آپ کی پرتیگریہ سب سے پہلے سے دیکھیں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے جو ہم سب کہہ رہے تھے وہ آپ کے اپینین پول نے اپنے آپ بتا دیا ہے مانی عشر شریف پردھان مندری مانی نریند مہدی جی کا پورے دیس میں جس پرکار سے ان کا اپنا روزان چل رہا ہے جنتا کے دلوں پر وہ راج کرتے ہیں وکاس کے معاملے میں پورا دیس ان کے ساتھ ہے دنیا ان کو اپنے ایک ایسے نیتا کے روپ میں جانتی ہے جو سبھی پرکار کے سارے وکاس کے کاموں کے ساتھ ساتھ پوری جنبھاؤناوں کا لے کر چلنے والے نیتا کے روپ میں وشوستری نیترت کرتا وہ نکل کے آئے ہیں مدبدیش نے 29 کی 29 جو آپ نے لوگ سبھا کے اپنینین بتایا ہے نیشد روپ سے میں آپ کا آبھار میں مانتا ہوں اور جنتا کا آبھار مانتا ہوں جن نے ابھی سے ہماری پرتیقی رہ دی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بارو 400 پار اور 29 کی 29 پار مہن جی لیکن سیٹو کے ساتھ ساتھ اس اپنینین پول میں ایک اور بڑا آخڑا ہے اور وہ یہ کہ آپ کا ووٹ پرسنٹ 10 پرسنٹ بڑھ سکتا ہے 70 پرسنٹ قریب آپ کے پاس ووٹ شیر آ سکتا ہے اور کانگریس کا 12 پرسنٹ کم ہو سکتا ہے مطلب آپ لوگوں نے کئی سارے بڑے نام ویدان سبحان چنو میں لے کر آ گئے نیترتو بدلہ اس کے باوجود اس طرح کا کرشمائی پردرشن کیا کارن ہے اس کے پیچھے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اپنی لگاتار جب سے بھاجپا کی سرکار بنی 2004 کے بعد سے دھیرے 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 یہ لگاتار گراب بڑھتا گیا اور ابھی لاسٹ چناؤں میں ہم نے اپنے خاص کر کے ہمارا اپنا ووٹ پرسنٹیج پچھلی لوگ سبا کا بھی اٹھاون پرسنٹ کا گیا تھا تو اٹھاون سے ستر پر بڑھنا یہ لگو بارہ پرسنٹ ووٹ بینگ بڑھا ہے ہمارا اسٹیٹ کا جب چناؤ ہوگا تو اسٹیٹ میں بھی ہم 48 پرسنٹ تھے لیکن سینٹرل اور اسٹیٹ میں 10 پرسنٹ کا انتر تھا اور یہ لگاتار اٹھاون سے جو ہم ستر پر جا رہے ہیں یہ اس کا بڑا کارن ہے کہ کانگریس کے نیچے سے جنتہ کا وشواز اوٹ چکا ہے ہر بود پر کانگریس کھالی ہو گئی کانگریس کے لوگ لگاتار بھاشپا جوائن کر رہے ہیں پچاس ہزار لوگ ابھی بھی لائن میں کھڑے ہیں جو بھاشپا جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ نشد روح سے مجھے لگتا ستر ہے بھگوان اس میں اور وردی کرے گا میں آج آپ کے لئے خمسگم آپ نے آئینہ دکھا ہے کانگریس کو یہ میں آپ کے عور مانتا ہوں اور جنتہ کا دل جیت کر کے بھاشپا ماننی مہدی جی کے نترت میں آگے بڑھ رہی ہے محن جی پچھلے دو مہینے میں جنوری سے لے کے ابھی تک پانچ ہزار سے زیادہ کانگریس کے نتاؤں کو آپ شامل کرا چکے ہیں مدر پردیش کے اندر آپ زمین سے جڑے نتا ہیں ایک بہت ہی مہتپونڈ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا بی جے پی کی سرکار رہی ہے اس کے بعد ویدھان سبا میں آپ ریپیٹ ہوئے لیکن کوئی انٹی انکمبنسی دیکھنے کو نہیں ملی ابھی جو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں 29 کی 29 سیٹے آپ کو مل رہی ہیں چہرہ مکھے منتری کا بدلہ گیا آپ کو لے کر آئے گیا اس کے باوجود اگر یہ بھروسہ دکھ رہا ہے تو وجہ کون ہے مانی موڈی جی کا چہرہ ہی ہمارے لوک سبا ویدھان سبا میں ہمیسی سامنے رہتا ہے اور مجھے اس بات کی پرسندت آگئے پیچھلے آپ سب جانتے تھے کہ مدر پردیش کو بھی کھترے میں بتایا تھا باقی 36 گرد تو واقعی عجوبہ ہوا اور رایستان بھی جزنگ سے در آ رہتے لیکن مانی موڈی جی کا نیتر ہوتا تھا کہ موڈی جی نے جو پہلے بات کہی تھی ہمارے لئے گارنٹی مددیس کے من میں موڈی کے من میں مددی پردیس یہ جب سلوگن چلا تھا اس کا لاب ہم کو ملا اور جنتہ نے بھروسہ کیا موڈی جی پہ اور مجھے اس بات کا سنتو سے لگ بک تین مہینے کی ہماری سرکارے لئے ایک ایک کر کے جس پرکار سے ہم نے کام مانی موڈی جی کے نیترات میں کیے ہیں جنتہ کا آپار بھروسہ ہے اور ہم اس لئے بھی دھنیوات دیتے ہیں کہ لگ بک تین مہینے سے دو بار تو پرتکش مانی موڈی جی آ چکے اور پانچ بار ہمارے ورچول روپ سے مددیس کے جنتہ کو الگ الگ وکاس کی بڑی بڑی سوگات دے چکے گون جی لیکن راحل گاندھی نے اپنی بھارت جوڑو نیا یاترہ کا ٹھیک ٹھیک سمیں مددیس میں بھی گزارا وہ مہاکال کے درشن کرنے بھی گئے اس کے بابجود ان کی پارٹی کا ووٹ شیئر کم ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں میں بہت پہلے بھی بول چکا اب دوبارہ بولتا ہوں کہ ان کی بھارت جوڑو نہیں دی کانگریس چھوڑو یاترہ کے گروپ میں جہاں جہاں راجو گاندھی اپنے راحل گاندھی گئے نکال کے یاترہ وہاں مہاں کے کانگریس کے پرموک لوگوں نے پارٹی چھوڑی آپ بتائیے ہمارے اجین میں یوگش شرما کانگریس کے بڑے نیتہ ویدانسوا چناؤ لڑ چکے یونیسٹری پریزیڈنٹ تھے راحل گاندھی کی یاترہ کے بعد انہیں پارٹی چھوڑ دی بہت بڑا نام ہے ہمارے اپنے سوریس پچوری جی دو بار کانگریس کی سرکار میں کیندری منتری رہے پردیس کے ادیقش رہے بہت سارے دائیتوں پر رہے آجادی کے بات سے لے کر ان کا پریوار کانگریس کا بہت بڑا نام تھا لیکن ان کے نیترات میں کئی سارے لوگ چھوڑ کے آئے ان دور سے ابھی کلی پنکش سنگوی بہت بڑا نام لوگ سوال آڑ چکے انہیں کانگریس چھوڑی ایسے ایک اے کر کے اگر دیکھتے جائیں گے بھارت سنگھ دربار اکیلے نردلی پچاس پچاس ہر ووٹ لاتے ہیں وہ انہیں مہو سے کانگریس چھوڑی کون سا نام بتایا لگاتار ایک کے بعد ایک سارے نیتہ تو کانگریس چھوڑ کر کے بھاشپات سامیلت ہونے جا رہے ہیں تو سابق روپ سے جنتہ بھی دیکھ رہی ہے جنتہ یہ جانتی ہے کہ جو محول ہے واسطوں میں وہ موڈی جی کا اور کانگریس نے بڑی گلتی ایودیا میں بھگوان رام کے نیمنٹرن ٹھکرا کرے جو دیئے اس کا لوگوں کے منوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے اور وکاس کے معنی موڈی جی کے ایک ایک کام کو جنتہ پسند کرتی ہے موڈی جی کی بات کو بھرہوسہ کرتی ہے اور کانگریس کے نیتروں تو یہ مانتا ہے کانگریس کے نیتہ جو برطمان میں ہے جو یہ بھوشیو کرتے ہیں راجنیتی جانتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں کانگریس میں آنے والا سمیں اور خراب آنے والا ہے موہن جی چھندوڑا کی سیٹ بھی آپ کے پاس آ سکتی ہے آپ نے بہت سارے نیتاؤں کے نام گنایا کانگریس کے جو چھوڑ چھوڑ کر کے آپ کے پاس آگئے اُدھر سے تو کوئی چھوڑ کے نہیں آرہا نا چھندوڑا میں تو پرسو دوہزار لوگوں کو چھوڑ کر کے کانگریس کے لوگ بیجے پی ماں ہے ماں کی پوری نگر پالی کا ہمارے ساتھ آگئی کوئی ایک نگر پالی کا آج چھندوڑا میں نہیں بچھی جو کانگریس کی ہوگی تو جب سبھی لوگ آ رہے ہیں تو سبھا ایک نگر نگام ہمارے پاس آگئی تو کانگریس کی کوئی چنی بھی باڑی میں لوگ رہنا نہیں چاہتے چرچہ تو موہن جی چرچہ تو کملنات جی کی بھی ہو گئی تھی اور لگا کہ ان سمیہ میں جوائن ہی کرنے والے ہیں وہ بیجے پی کیا ہو گیا جوائن کر رہے تھے کیا ہو گیا یہ تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن نہیں یہ تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بڑے سے بڑے نتاکال اس ورطمان کے سمیہ میں جو تھوڑے بھی راجنی تھی جانتے ہیں وہ سب کانگریس کے خراب بھوشت کو دیکھ رہے ہیں اور بھاچپا میں بھوشت تلاس رہے ہیں اور میں تو کیول کمل کے پھول کی بات کرتا ہوں میں وہی میرا دھیان کے اندری تھی جے شنکر جی آپ کو سوال پوچھنا چاہیں گے مہن جی آپ پوچھ رہے ہیں رام گرپال جی آپ پوچھنا چاہیں گے مہن جی ایک نمبر میں آپ سے لینا چاہتا ہوں دیکھیں بی جے پی نے تو چار سو پار کا نمبر دے دیا ہے چار سو پار کا اور مدھے پردیش میں ہمارا اپنین پول یہ کہتا ہے کہ کانگریس کے پاس زیرو نمبر ہے اور اور اگر میں پوچھوں انڈیا گھٹ بندھن کا کوئی نمبر ہے آپ کے ذہن میں یا کانگریس کا کوئی نمبر ہے کہ کتنی سیٹوں پر یہ سمٹ سکتے ہیں یا کتنی سیٹیں آ سکتے ہیں دیکھیں یہ کانگریس کا ہی گراوا منوول بتاتا ہے کہ وہ خود سیٹ نہیں بتا پا رہے ہیں جیسے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں نشد روح سے چار سو پار تو وہ کہے نا ساڑھے چار سو لائیں گے ہم بولے کانگریس راہول گانڈی بولے ان کے کھڑگے جی بولے وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں ان کو معلوم ہے پچھلی بار باون سیٹ آئی تھی ان کو باون سے بھی اندر جانے والے چالیس کے اندر آنے والے تو یہ جو لگاتا کانگریس کا جو منوول گر رہا ہے وہ کانگریس کا حتاثہ نراسہ کے بعد جو پورا ان کا گھڑ بندن انا گھڑ ہے نے بندن ہے اس پتہ نہیں کہا کس دنیا میں کھڑے ہو گئے وہ تو جو محول دکھ رہا ہے نشد روح سے یہ آپ کی بار کا چناؤ تو پرچند بہومت کے ساتھ مانی مہدین جی کو سرکار ملا رہا ہے مہدین جی لیکن کچھ لوگوں کے کچھ آپ کے پرانے ساتھیوں کے ٹکٹ بھی کٹے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کہ یہ ایسا نہ ہو وہ تھوڑی بہت چناؤتی کھڑی کر دے دیکھیں ہماری پارٹی میں یہ ابھی آپ نے پچھلا مدیبدیس کا ادارن دیکھا ہوگا کہ جو سیٹیں ہماری ہاری ہوئی تھی ان دور کرمان کے ہماری سیٹ ہاری ہوئی تھی لیکن وہ ہمارے مانی کھلا سیو جیو 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 کو ٹکٹ دیا وہ بڑے نیتا لیکن ان کو جیو سا پارٹی نے کہا ترنت لڑے اور وہ سویٹ جیت کے لے کر آئے کوئی ایک نیتا کا نام بتا دو جس کو پارٹی نے کہا اور وہ پیچھے اٹھا ہے اور لوگ سبہ ہو ویدان سبہ ہو راج سبہ ہو ہمارے سارے نیتا پارٹی کے انساسن سے بندے رہتے ہیں اور پارٹی کی جیت کے لیے اور آپ تو خاص کر مہدی جی کی جیت کے لیے تو سب پرانڈ پرانڈ سے جھٹے ہوئے ہیں کوئی نہیں بچے گا اس سب تھاکت کے ساتھ نشد روح سے جب ہی تو آپ آکڑے بتا ایک پار ہو کہ 29 کی 29 آرہی 70% سے زیادہ ووٹ پرسنٹ ہے ہمارے پار آرہا تو یہ ریجلٹ کیا ہے یہ اسی بات کا ریجلٹ ہے مہان جی آپ اپنی پوری کیابنٹ کے ساتھ بھگوان رام کے درشن کر کے آئے کیا وہ بھی ایک فیکٹر رہے گا رام مندر دیکھئے ورطمان میں بھگوان رام کا پانسو سال بعد اور ہم تو مدویدس والے یہ بتا سکتے کہ دو ہزار سال پہلے اجین کے سمرات ہمارے وکرمہ دیت نے دو ہزار سال پہلے وہاں پوری آیودھیا میں مندروں کے نیڑمان کرائے تھے گھانڈ بنوائے تھے وہ مندر پانسو سال پہلے نشٹ ہوا تھا اور سبحاگی کی باتیں مانی سپریم کورٹ کے نیڑنے کے آدھار پر مندر کا جنو دوار ہو رہا ہے مندر میں گرب گرب میں پرویس ہوا ہے تو پورا دیس ایک طرح سے بھگوان رام کے بینا بھارت کی کلپنا کیسے کر سکتے ہیں مہاتمہ گانڈی کے بھی آخری سبت ہیرامی تو تھے تو بھگوان رام کو میں روم روم میں رام سمایا واہے ایسے میں نشید روح سے جنتہ جانتی ہے کہ وکاس کا معاملہ ہو یا سانسکرٹک انوستان کا معاملہ ہو سبھی میں مانی موڈی جی نے جنتہ کا جو وشواث زیتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اگر بھگوان رام کے مندر کا لوکارپن ہوا ہے تو جنتہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ہماری سناتن سانسکرٹی پر گرب کرنے والے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور نشید روح سے کانگریس نے جو ووٹ کی راجنیتی کو لے کر اس بھگوان رام کے معاملے میں بھی انہیں ہندو مسلمان پر باٹنے کا پریاس تو میں مسلمان سمدھائی کے لوگوں کو دھنیوات دینا چاہوں گا ہندو یا مسلمان سب نے بھگوان رام کے گرب گرہ کا بھی سواغت کیا جنو دور کا بھی سواغت کیا اور مانی موڈی جی نے جس پرکار سے ہمارے اپنے وستیتی دکھائی وہ سب ہم کو گرب کرنے والی بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سبھی دھرموں کو لے کے چلنے والا لوگ تنتر مانی موڈی جی کی موجودگی میں پورے دیش نے ایک جوڑتا کے ساتھ بہت سنکر سمدھائی کی بھاؤنا کا سممان کیا ہے مہن جی لیکن ایک یہاں سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ کانگریس کے کئی دگج نیتا ہیں جو کی چناؤ لڑنا نہیں چاہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ فیکٹر بھی کام کر رہا ہے اور فائدہ پہنچا رہا ہے بی جی پی کو میں اس کو ایک وشلیشن کے طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ اس کو اس طریقے سے جی میں آپ سے سہمت ہوں بڑی بڑی جگہ پہ کوئی بھی کانگریس کا بڑا نیتا لڑنے سے تیار نہیں دگوے سنگھ پچھلی بار بھوپال لڑ رہے تھے آج انہوں نے منہ کر دیا کانگریس کے کون بڑے نیتا کانگریس کے پردیس ادھیکس لڑنے سے منہ کر رہے ہیں کانگریس کے سارے نیتا منہ کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے کل کیا ہونے والا تو آج وہ لڑ کر کے کیوں اپنی اجت خراب کرائیں اور یہی چیزیں منوول میں جنتا میں ترنت یہ بھی سے پہنچتا ہے اور جنتا اس بات کو جانتی ہے کہ جب ان کا محول ایسا نہیں ہے پارٹی کے لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو پھر کوئی کیوں آئے گا آگے بہت بہت دھنیوات ٹی وی نائن بھاعت ورش سے بات کرنے کے لیے اور پھر آپ سے ملاقات اور بات ضرور ہوگی جب چناؤں کے نتیجے آئیں گے اس کے بعد میں اپینین پول ہمارا جو 29 کے 29 بتا رہا ہے وہ سٹیق کس طریقے سے بیٹھے گا اس دن ضرور آپ سے بات کریں